اسلام علیکم دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفرومیٹیو لانچ کی ایک نئی وڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے روحانی پہلو اور خفیہ پاکستان کے بارے میں دوستو ایک پاکستان جو دنیا کو نظر آتا ہے ہر لحاظ سے اور ایک وہ پاکستان جو دنیا کو دکھایا ہی نہیں گیا وقت آنے پر پاکستان دنیا کو حیران کن جھٹکا دے گا دوستو پاکستان ستائیس رمضان کو وجود میں آیا یہ اتفاق نہیں بلکہ انتخاب تھا اللہ نے اس عظیم ریاست کو وجود میں لانے کے لیے سال کی سب سے بہترین رات منتخب کی تھی بہت سے نیک لوگوں کو یقین ہے کہ جس رات پاکستان وجود میں آیا اس رات لیلت القدر تھی مستقبل کی حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں سعودی عرب سے مشرق کی سمت کسی ریاست کا ذکر آتا ہے جو اسلام کی نشات سانیہ میں اہم کردار ادا کرے گی غزوہ ہند کی مشہور حدیث جس کے مطابق ایک اسلامی ملک پہلے ہندوستان فتح کرے گا اور پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا اسی طرح روایات ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا ایک اور موقع پر فرمایا کہ مجھے مشرق سے تھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جس پر علامہ اقبال نے قسم کھائی کہ میرے عرب کو آئی تھی جہاں سے تھنڈی ہوائیں وہی میرا وطن ہے وہی میرا وطن ہے اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان کے مطالق واقع علامہ اقبال کا گمان درست تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں پاکستان ہی کی طرف اشارہ تھا تو دوستو یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں مدینے کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے لیکن مدینے سے مماسلت کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں مدینے کے اس وقت مشرقوں یعنی بد پرستوں سے خطرہ تھا ان مشرقوں کی مدد یہودی کر رہے تھے پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشرق طاقت یعنی انڈیا سے خطرہ ہے جس کی مدد اسرائیل یعنی یہودی کر رہے ہیں مدینے کے مشرقوں کے خلاف تین بڑی جنگیں ہوئیں اور چوتھی جنگ فیصلہ کن تھی جس میں مکہ کو فتح کر لیا گیا تھا پاکستان کی مشرقوں یعنی انڈیا کے ساتھ اب تک تین بڑی جنگیں ہو چکی ہیں چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ہوگی دونوں کے نام کا مفہوم بھی ایک ہے پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ مدینے کو پہلے مدینہ تن نبی اور بعد میں مدینہ تیبہ کہا جانے لگا جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ حضرت نعمت اللہ شہ ولی نے آج سے آج سو پچاس سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشگوئی فرمائی تھی بلکہ اس ملک سے اللہ نے جو کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا قیام پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شہ ولی نے فرمایا تھا کہ بعد ازا گیرت نصار ملک ہندویا تمام تا صدی حکمش میاہ ہندوستان پیدا شد یعنی انگریزوں کی حکومت صرف ایک صدی تک قائم رہے گی اور اس شیر کا اتنا حصر تھا کہ نعمت اللہ شاہ کے اس شیر پر لارڈ کرزن نے پابندی لگوا دی تھی اس کے بعد قیام پاکستان سے متعلق فرماتے ہیں یعنی ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا پھر فرماتے ہیں یعنی مسلمان دارالاسلام میں امان حاصل کر لیں گے اس شیر میں ان مہاجرین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہندووں کے ظلم سہنے کے بعد پاکستان آ کر امان پائی 65 کی جنگ کا بھی ذکر کیا کہ ستارہ دن چلے گی اور مومنوں کو اللہ فتح دے گا لیکن 71 کی جنگ کے حوالے سے دلچسپ شیر کہا کہ نعرہ اسلام بلند شد بست دسائے ادوار چرغ بعد ازہ بارت گریگ کہر شاں پیدا شد یعنی اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر کہہ ٹوٹے گا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا لیکن ٹھیک 23 سال بعد سازشیوں نے اس میں لسانیت کا زہر گھول دیا اور بنگالی کا نعرہ بلند کیا گیا تب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اپنی اس کامیابی پر اندرا گاندی نے بڑے مغرور انداز میں کہا تھا کہ آج نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا یہ وہی نظریہ ہے جس کا اوپر شیر میں ذکر ہے اشعار بہت زیادہ ہیں جو آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے ہم یہاں خلاصہ کہتے ہیں کہ نحمت اللہ شاہ نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیش گوئی کی ہے جس کی قیادت میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کنج جنگ ہوگی جن میں ابتدا میں پاکستان اٹکتا خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے جس کے بعد بلا آخر انڈیا کو مکمل طور پر مغلوب کر دیا جائے گا جہاں تک جنگجو حکمران کی بات ہے تو غمان غالب ہے کہ وہ سپہ سلار ہی ہو سکتا ہے ہم نے پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں دیکھ لیا ہے کہ جرنیل ہمیشہ پاکستان کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان اشعار کے حوالے سے دو چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک یہ کہ انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے ان کے دور میں چینی قوم کو منگول بھی کہا جاتا تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں دوسری بات اٹک تک کا علاقہ کھونے کی بات اس تناظر میں دیکھیں تو افغانستان میں موجود دو لاکھ افغان نیشنل آرمی سخت پاکستانی دشمن ہے اور ان کی قیادت انڈیا کے زیر اثر ہے ان کا پاکستان میں اٹک تک کے علاقے پر دعویٰ بھی ہے یہ ممکن ہے کہ جب پاک فوج انڈیا کے ساتھ مصروف جنگ ہو تو افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کو موقع مل جائے پاکستان پر مغربی سمت سے حملہ کرنے کا اور پاک فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا مشکل نہیں ہوگا گمان غالب ہے کہ ان کے خلاف پاکستان کی مدد افغان طالبان کریں گے دوستو نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیش گوئیاں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ غزوہ ہند لڑنے والی جس عظیم فوج کا حضور پاک نے ذکر کیا وہ پاک فوج ہی ہے اس پر ایک اور دلیل بھی ہے کہ غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی یعنی یہودیوں سے آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں ان میں سے صرف پاکستان ہی واحد اسلامی ملک ہے جس کی بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب چل رہے ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں یہ شرط نہ افغانستان پوری کر سکتا ہے نہ بنگلہ دیش اور نہ ایران دوستو یہ تو تھی صرف نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں پاکستان کی خفیہ طاقت اور خفیہ پہلو کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہے لیکن آج کے پارٹ ون میں بس اتنا ہی بہت جلد حاضر ہوں گے پارٹ ٹو کے ساتھ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ